الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سید الانبیائی والمحسنین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم صدق اللہ المولان العظيم سورہ مائدہ کی یہ جو آخری دو رکو ہیں ان میں اللہ تبارک تعالی نے زیادہ مضمون تو بیان فرمایا ہے یہود اور نصارہ کا کیونکہ سورت کی ابتداء میں اللہ تبارک تعالی نے فرمایا تھا یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالوقود اے ایمان والو جو وعدے آپ نے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کر لو وہ وعدے انسانوں کے ساتھ کیے ہوں یا اللہ تبارک تعالی کے ساتھ بندے نے وعدہ کیا ہو بواستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے یہ اللہ تبارک تعالی نے اس کے شروع میں فرمایا ہے پھر آخر کے جو آیتیں آگے آ رہی ہیں اس میں اسی مضمون کا پھر خلاصہ ہے تو درمیان میں اور بہت سارے حکامات آگئے تو اس میں خاص طور سے اس بات کی طرح بشارہ ہے کہ یہود اور نصارہ انہوں نے وعدہ خلافی کی موسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات یہود کو دی تھی اس کے خلاف انہوں نے کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقی تعلیم جو انہوں نے اپنی امت کو بتائے تھے اس کا بھی انہوں نے خلاف کیا اس میں خاص طور سے یہ بات ہے کہ وعدہ خلافی کیسے کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی تھی کہ نبوت کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے آخر میں ایک عظیم الشان نبی تشریف لائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو بالکل سراحتی کر دی تھی خوائن پاک میں ہے اس میں صاف فرمایا کہ میں بشارت دینے والا ہوں اور آپ کو ایک خوش خبری سنا رہا ہوں ایک عظیم الشان اور ایک بہت برغزیدہ اور عظمت والے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم احمد ان کا نام مقدس تو احمد ہوگا تو میں ان کی بشارت کے لیے آیا ہوں یعنی میری نبوت بھی ہے اور میری امت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کام مجھے یہ کرنا ہے مجھے دنیا والوں کو یہ بیغام سنانا ہے کہ میرے بعد میں ایک بہت ہی عظیم الشان نبی جن کا نام گرامی حضرت احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپ ان پر ایمان لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام مبارک ہے محمد تو ان کا گویا کہ اصلی نام مبارک ہے اسی طرح سے احمد بھی ان کا نام مبارک ہے اس وقت ان دو نام مبارکی تشریح کرنا مقصود نہیں ہے کہ محمد کی سہتیبار سے ان کو فرمایا گیا اور احمد کی سہتیبار سے فرمایا گیا لیکن بہرحال یہ دونوں نام مبارک ان کے ہیں تو سراحتاً فرمایا تھا کہ میرے بعد میں وہ تشریح لا رہے ہیں یعتی ممبادی میرے بعد میں وہ تشریح لانے والے ہیں اسم احمد ان کا نام مبارک احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا تھا لیکن بعد میں عیسائیوں نے اس وعدے کو بھی بھلا دیا وعدہ پورا نہیں کیا تو پھر قیامت کا منظر جو ہوگا اس میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علم السلام کو جمع فرمائیں گے جمع فرمانے کے بعد اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے کہ آپ جب گئے اپنے امتیوں کے پاس تو انہوں نے کیا جواب دیا آپ کو اس کا مضمون آجکا ہے تفصیل کے ساتھ یوم یجمع اللہ الرسل فیقل ماذا عجبتم تو اس طرح سے پہلے سب انبیاء علم السلام سے بات پوچھی جائے گی تو وہ قَالُ لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغْيُوبِ وہ ساق ارز کریں گے کہ حضرت ہمیں معلوم نہیں ہمارے بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا تھا آپ تو عَلَّامُ الْغْيُوب ہیں تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصت کے ساتھ بلایا جائے گا تو اب پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کو یاد دلائیں گے میں نے آپ کو ایسے ایسے نوازا اور یہ دیا اور یہ دیا روح القدس سے آپ کی مدد کی جمرین علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے بچپن میں آپ نے کلام کیا جوانے میں آپ نے کلام کیا میں نے آپ کو کتاب اور حکمت اور طورت اور انجیل اس کا علم میں نے آپ کو دے دیا اور وہ سارے موجزات اور سارے وہ سب یاد دلائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے تفصیل تو آ چکی اور جب آپ مٹی سے پرندے بناتے تھے اور ان کو فوق ڈالتے تھے اور وہ حقیقی پرندہ بن کے اڑ جاتے تھے پھر ماروں کو آپ ٹھیک کرتے تھے یہ سب تفصیلات یاد دلائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو یہ سارے انعامات اور موجزات اور اکرام پھر یہ بھی فرمائیں گے کہ جب یہود نے تمہارے خلاف ساجش کی اور اپنے اعتبار سے انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی زبردست کوشش کی اور سولی پر لٹکانے کے لئے انہوں نے اقدام کیا اور پھر اس وقت بھی میں نے آپ کو بچایا یہ سب یاد دلانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو تم معبود بنا لو تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھبرا جائیں گے اور عرض کریں گے اے رب آپ کو معلوم ہے میں نے ایسا کہا نہیں اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا یہ تو انہوں نے خامقہ میں مجھے زبردستی کر کے معبود کا درجہ دیا معبود بنا لیا حالانکہ میری تعلیمات ویسی نہیں تھی اب اللہ تعالیٰ کو تو خود معلوم ہے اصل میں سنانا ہوگا ان لوگوں کو دیکھو تم نے کیا کر لیا تو یہ ہوگا وہ منظر قیامت کے دن پھر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکل اظہار کریں گے اظہار برات میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے میری تعلیمات کو بلکل ملا دیا اور نیا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا تو آج کل کے کرسٹین و یسائی خوش ہیں کہ ہم تو بخشے بخش آئے ہیں یہاں سے جانے کی مضفت سے ہمارے لئے جنت ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے بہت کم تھے یہود و نصارہ ایمان نہیں لاتے تھے اس کی تفصیل قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے پہچاننے کے باوجود تو اس میں یہ تھا کہ اصل ایمان اور یقین تو اس امت کا ہے آخرت کے اوپر اس کا جواب دیتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کا بھی تو یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور جنت بھی ہے جہنم بھی ہے کہتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے یہود کا عقیدہ دیکھو قَالُ لَنْ تَمَسْنَا النَّارُ إِلَّا اِيَّا مُمْ مَعْدُدَا وہ تو صاف کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئے ہم تو دوزق میں جائیں گے ہی نہیں اگر جائیں گے تو چند دن و کتنے دن بعض لوگوں نے کہا ایک ہفتہ کیا اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی بس ریلیز آرڈر دے دیا جائے گا کہ جاؤ جنت میں بعض لوگوں نے چالیس دن کیا چالیس دن کیوں کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے چالیس دن بشڑے کی عبادت کی تھی بس چالیس دن کی سزا پائیں گے اس کے بعد چھٹی بعض لوگوں نے کہا کہ اگر اور زیادہ ہی کرنا ہو جتنے دن دن دنیا میں رہے جتنی ہم نے نافرمانی کی اتنی سزا بکتے گے کسی کی عمر چالیس سال ہے تو چالیس سال سزا بکتے گا کسی کی عمر ساٹھ سال ہے تو ساٹھ سال کی سزا بکتے گا اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا آخر مندر جانب میں جانا ہی یقین ہے اس لئے اب یہ نیا مذہب جو آیا ہے تو اس کو قبول کرنے کی ضرورتی کیا ہے یعنی وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ مسلمان بننے کی ضرورت ہے اس لئے اس بھی پریشانی تھی پریشانی یہ ہے کہ ان کا جیہ نہیں چاہتا تھا کہ اب کون حلال کھائے اور کون متقی اوپر حضگار بنے اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی پڑے گی تو یہ تو تھا عوام ماننے کے لئے تیار نہیں اور جو ان کے پادری وغیرہ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں لیکن ان کا معلوم تھا کہ اگر ہم نے ساپ بات کہ دی تو پھر تو ہم کو یہاں نہیں رکھیں گے گر جاگر سے تو نکال دیں گے وہ جو ہمارے پاس ہزائیہ وغیرہ آتے ہیں تو وہ دسارے بند ہو جائیں گے یہ لالج بھی بہت بری بلا ہے تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ انہوں نے بالکل میری تعلیمات کے خلاف کر دیا لہذا میں ان سے کیا ہوں بیزار ہوں تو اسی کا بیان یہاں تھا اس کا ترجمہ پہلے آ چکا اس کو میں پھر ترجمہ کر لیتا ہوں تفصیل اس کے آ چکے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور وہ وقت بھی یاد کر لیجئے جب اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم ابن مریم ساتھ لگا دیا تاکہ تردید ہو جائے کہ یہ ابن اللہ نہیں ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں مریم وہ ایک خاتون تھی اس کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں اَاَن تَقُلْتَ لِلنَّاس کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا اَتَّقِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَاحِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہ مجھے اور میری والدہ کو محبود بنا لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی محبود بنا لو اور اس کے ساتھ ہم دو کو بھی بنا لو تین کل ملا کے کر لو تو قَالَ سُلْحَانَك اب یہ کیا عیسائی ہوا بلکل دنیا میں عیسائی ان کی بھی قسمیں بہت ساری ہیں بعض لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں بلکل اس میں تو کوئی شکل شباہ بھی ان کو نہیں ہے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی انہی کی شکل میں آئے ہیں جیسے بعض ہنو کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ روح جو ہے وہ دوسرے اس میں روپ میں آ جاتی ہے وہ تو ان کا عقیدہ آج بھی ہے کہ آدمی مر گیا تو وہ دوسرے روپ میں دنیا میں واپس آتا ہے اب کس روپ میں آئے گا کہتے ہیں کہ اگر گناہ کیے ہیں تو جانوروں کے روپ میں آئے گا اگر نیکیاں کی ہیں ان کے اعتبار سے تو اچھی حالت میں آئے گا انسان بن کر آخر میں جا کر جنت میں جائے گا دوسرے میں تو جانا نہیں بس یہ آنا جانا ہے تو عیسائیوں کا بھی یہی تھا کہ وہ تو یا تو ان کو یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بشکل انسان آئے ہیں تو یہ بھی ان کا عقید ہے ایک طبقہ ان کا یہ بھی ہے تو یہ تو دو ہوگئے تیسرا کون ہے ایک تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا کون ہے جس کو معبود کا درجہ دیا معبود کا درجہ دیا بعض لوگوں نے جبریل ریمی علیہ السلام کو بعض لوگوں نے دیا مریم علیہ السلام کو یہ تین معبود ہوگئے اس لئے قرآن پاک نے فرزا کہ اماع Arm Hana toupil salas Э یہ تین کا لفظ چھوڑ دو کہ معبود تین ہیں یہ مت کہو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو عیسائی علیہ السلام بات کیسے کہہ سکتا تھا میں تو خود لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑنے کے لئے دنیا میں آیا تھا نہیں ہے کہ ان کو اپنے ساتھ جوڑ لوں اور آپ سے کٹ لوں میرے لئے کہاں زیبا تھا کہ میں ایسی بات کہہ دیتا جس کا مجھ کو حقی نہیں پہنچتا اگر بالفرض میں نے ایسا کہا ہوتا فقد علمتا تو آپ کو معلوم ہے پھر اس لئے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں آپ سے جو کچھ میرے دل میں ہیں وہ آپ جانتے ہیں یعنی صرف میرا ظاہری آپ کے سامنے نہیں ہے بلکہ میرا باطن بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ کے دل میں کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے یعنی آپ کے علوم مجھے معلوم نہیں ہے مجھے صرف اتنا معلوم ہے جتنے مجھے آپ نے سکھایا لا علم لنا الا ما علمتانہ فرشتوں نے بھی کہا میں نے ان سے کوئی بات اور نہیں کہی مگر وہی جو کچھ آپ نے مجھے حکم دے دیا جتنا آپ نے مجھے فرمایا بس اتنا ہی میں نے بتایا ان کو یعنی اس کے علاوہ میں نے اپنی طرف سے کوئی نیا عقیدہ ان کو نہیں بتایا اور وہ کیا پیغام تھا جو میں نے ان تک پہنچایا میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ لوگوں تم سب عبادت کرو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو میرا بھی روب ہے تمہارا بھی روب ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو میں نے یہی بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرا بھی روب ہے تمہارا بھی روب ہے مجھے ربوبیت میں کوئی دخل نہیں ہے اور اللہ کا شریک نہیں ہوں اور جب تک میں خود ان میں تھا تب تک میں گواتا میں میں نگرانی کرتا تھا خود ان کا عقیدہ بھی درست تھا ان کے عامال بھی درست تھے فلمہ توفیتنی پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ خود ہی رقیب تھے ان پر خود ہی آپ خبر رکھتے تھے اور آپ ہر چیز سے خبردار ہیں باخبر ہیں آپ اس میں ایک لفظ آگیا اس لفظ کی تفصیل پہلے آ چکی ہے سورہ آل عبران میں تو اس میں یہی آیا امت میں تو اس لفظ کا دوسرا ترجمہ کسی نے کیا ہی نہیں آج تک کسی نے بھی نہیں پہلا شخص وہ ہے جس نے اس کے معنی میں گڑھ بڑھ کر دی وہ ہے مرزا غلام احمد کہا دیا نہیں معلوم نہیں اس کو کیا پریشانی تھی اس لفظ کے اندر جو ہے وہ گڑھ بڑھ کرنے کا ترجمہ کے اعتبار سے وہ اصل میں یہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ آتا ہے احادیث میں کہ وہ آئیں گے اور آئیں گے مسیب دی مریم وہاں عیسیٰ علیہ السلام سے وہی عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں ہے جو پہلے آ چکے ہیں بلکہ ایک نیا شخص ہے وہ مراد ہیں تو پھر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آسمان پر اٹھا کے لے گئے کہتے ہیں نہیں آسمان پر اٹھا کے نہیں لے گئے بلکہ یہودیوں نے ان کو شہید کیا فانسیپل اٹکایا تلبار سے نہیں مارا شہید نہیں کیا بلکہ فانسیپل اٹکایا اور پھر سمجھا کہ ان کی تو وفات ہو گئی اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری آئے اور ان کو وہاں سے اتارا چپکے سے سولی سے اور اس کے بعد کوئی زخمی بھی ہو گئے تھے پھر وہاں سے وہ ملک شام سے وہ سفر کرتے آئے کرتے آئے کرتے آئے اور کشمیر پہنچ گئے یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کشمیر پہنچنے کے بعد پھر وہ یہاں زندہ رہے پھر اس کے بعد علاج کرنے کے لئے یہاں آئے اور پھر آخر میں انتقال ہوا اور ان کی باقیدہ قبر کھو دی گئی اور وہ قبر کشمیر میں ہے اور خانیار میں ہے یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے اب اگر چھوٹے بچے کو بھی جو سمجھدار ہو اس کو بھی حیثی آئے گی اس بات اس علیہ السلام تو وہاں سے چل کے یہاں ہی علاج کرنے کے لئے اگر علاج کرنے کے لئے وہ تو خود مسیح تھے پھر دوسری بات یہاں اس زمانے میں تو کونسا میڈیکل کالیج تھا جو اتنے بیماروں کو وہاں سے یہاں لائے جائے گا کونسے طبیب یہاں تھے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ بھی مان لیں تومنٹ کے لئے پھر جب انتقال یہاں ہو جائے گا عیسی علیہ السلام کو یہاں کے لوگ تو اپنے مردوں کو جلاتے تھے آگ میں یہاں تو دفن کرنے کا تصور ہی نہیں تھا اور یہ تو جب اسلام یہاں آیا تب تو یہاں یہ فرما ہے کہ دفن کرلو اپنے مردوں کو ورنہ تو یہاں سارے کے سارے لوگ اپنے مردوں کو جلاتے تھے مرنے کے بعد اور آج بھی ہیں جتنے بھی کشمیر کے جہاں یہاں رہنے والے غیر مسلم ہیں یہ حلود ہیں وہ دفن تھوڑے کرتے ہیں ان کے کوئی قبرستان نہیں تو مجھے ہزاں آورین تو مجھے بتایا جب عیسی علیہ السلام یہاں تصوریب لائے یہاں سارے کے سارے کیا تھے کافری تھے اسلام تو ابھی آئے نہیں تھے ابھی تو رسول پاسوں بھی دنیا میں تصوریب نہیں لائے تھے تو اس وقت اگر کسی کا انتقال یہاں ہو جاتا کوئی اجنبی بھی ہوتا تو ظاہر سی بات ہے ان کو یہ کون کہتا ہے کہ اس کو دفن کرنا ہے وہ تو اس کو کیا کر لیتی جلا وہ تو اس کو جلاتے تو عیسی علیہ السلام کو پھر کیسے سے اور پھر اس کی جو یہ کیسے معلوم تھا کہ اس کی خبر جو ہے قبلے کی طرح نہیں چاہے ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ قبلہ کیا چیز ہے کعبہ کیا چیز ہے تو یہ خامقہ میں وہ ایک ڈھونگ بنا لیا اور اصل میں ثابت یہ کرنا تھا کہ احادیث میں جس شخصیت کا تذکرہ ہے کہ وہ آئیں گے اور یہ کریں گے وہ میں ہوں اس پر بہت سارے اعتراضات بھی ہو جاتے ہیں ان پر کہ عیسی علیہ السلام تشریف لائیں گے فرمایا کہ پھر دنیا میں ایک بھی غیر مسلم نہیں رہے گا لیکن آپ آئے اور دنیا غیر مسلم سے بھری ہوئی ہے خود ان کے قادیان میں بھی کتنے غیر مسلم ہیں بہت ہیں خود جو پتھانکوٹ کا جو علاقہ ہے گرداسپور وغیر وہاں بہت سارے سکھ بھی ہیں تو اگر وہ واقعی عیسی علیہ السلام وہ مسیح تھے تو کم از کم اپنے ڈشٹک کو ہی تو مسلمان مال آئے تھے تو خام خامے ان نے یہ گھڑ لیا یہ ترجمہ کہ یہاں مراد یہ ہے وفات سے مراد ہے ان کا انتقال ہو گیا حالانکہ قرآن پاک نے ماتا کا لفظ نہیں فرمایا فلمہ توفیتنی کہ آپ نے جب مجھ کو اٹھا لیا اور یہی مضمون قرآن پاک میں اس سے پہلے آیا اس لئے میں اس کی تفصیل اس وقت بتانا نہیں چاہتا وہاں اس میں تفصیل آئی بہت ساری وہ ہے ساری سورہ علی عبران میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ اللَّهُ عَيْسَىٰ اِنِّ مُتَوَفِّقَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسی علیہ السلام اِنِّ مُتَوَفِّقَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ میں آپ کو اٹھا لوں گا اپنی طرف اٹھا لوں گا إلَيَّ اپنی طرف اٹھا لوں گا مطلب کیا یہ پہلے ان کو بتا دیا کہ یہودی آپ کے خلاف میں ساجس کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوں گی وَيَسْقَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِلَ عَنْكَ دیکھئے جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے کیا کہاں روک لیا تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اٹھا لوں گا اپنی طرف پہنچا دوں گا بنی اسرائیل کے ہاتھ آپ سے روک لوں گا پھر کہاں وہ وعدہ پورا ہوا اللہ تعالیٰ نے پھر کسی کا ہاتھ بھی نہیں روکا اس لئے کہ یہودی آئے ان کے بقول انہوں نے فانسی کا وہ بھی بنا لیا سولی بھی بنا لیا اور بادشاہ سے حکم نامہ بھی وہاں سے حاصل کر لیا اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکا بھی دے دیا اس پر تو پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہاں بچا لیا بارہ ہزاروں اعتراضات ہو سکتے ہیں یہ فرمایا اور میں آپ کو بچا لوں گا پاک رکھوں گا پاک کرنے والا ہوں ان منکروں سے یہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے اور جو آپ کے پیچھے چلنے والے آپ کے ماننے والے ہیں ان کو میں رکھوں گا فوق یعنی قیامت تک کافروں کے اوپر ان کو غالب رکھوں گا تو سوال ہے کافروں کے اوپر کس کو غالب رکھے گا جو یعنی اللہ علیہ السلام کا ماننے والے ہیں ان کا ماننے والے کون ہیں ان کے ماننے والے تو ہم ہیں ان کے ماننے والے تو ہم ہیں اور اگر وہی مراد لے جائیں کہ یہاں یعنی مراد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود کے اوپر غلبہ رہے گا ان کا برحال جو بھی ہو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں پاک کروں گا ان لوگوں سے ان کے ناپاک ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے جس چیز میں آپ اس میں اختلاف کرتے تھے تو اس کی تفصیل وہاں آ چکی ہے اللہ تعالیٰ یہی عرض کریں گے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہ یا اللہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا وہاں سے آپ تو خود ہی ان کا رقیب تھے اخوان تعالیٰ کلی شہید شہید اور آپ ہر چیز پر گواہیں باخبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے پوری امت کا عقیدہ ہے میرے پاس ایک مرزائی آیا تھا اسی کے بارے میں بحث کرنی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے یا نہیں تو میں نے سنچا کہ اگر دلائل دے دیں گے اس کو تو وقت بہت لگے گا پھر بھی یہ مات باننے والے نہیں ہیں تو میں نے اسے کہا ایک بات ہے میں نے کہا کیا میں نے کہا ان تفاصیر کو دیکھیں گے جو مرزا قادیانی سے پہلے لکھی گئی ہیں اس میں اردو بھی آ سکتی ہیں باقی تفاصیر بھی تو جو آج سے پانچ سو سال چھ سو سال تین سو سال چار سو سال پہلے جو تفاصیر لکھی گئی ہیں وہاں دیکھیں گے اس آیت کا کیا مطلب ہے اور سب آیتوں کا کیا اس پر آپ راض ہیں انہیں کہا بالکل میں نے کہا بہت ٹھیک ہے کسی اردو تفسیر کو ہاتھ کی لگائیں گے کیونکہ میں تفسیریں لاؤں گا آپ کہیں گے جناب یہ تو علماء دیوبند کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں آپ لائیں گے تو میں تو کہوں گا یہ تو مرزا قادیانی کی تفسیر لکھی ہوئی ہے یا ان کے ماننے والوں کی میں نے کہا بس وہی دیکھیں گے اور یہ ٹھیک ہے اس پر بات ہو گئی ان بھی حضرات تھے اس کے بعد جتنی میری تفاصیر اس وقت میرے پاس موجود تھی جیسے ابن کسیر ہے جلالین ہے اور اس طرح سے دوسری تفاصیر ہیں تو ان تفاصیر کو گنا کے اور آیتوں کو وہاں نکالا میں نے کہا دیکھ لو تو تمام مفسری نے یہی لکھا تھا کہ عیسی علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اور پھر قرب قیامت میں ان کو واپس بیج دیا جائے گا وہ تفاصیر تو میں نے بتا دیا بتاؤ اب عقیدہ یہ رکھنا ہے جو تقریباً بارہ صدیوں تک امت کا رہا یا اس کے بعد جو آپ لوگ نے اختلاف کیا یہ سارے حوالات وہ لکھے گیا اس وقت وہ کوئی جواب نہیں دے سکا کیونکہ اس کا دل بھی اندر سے کہہ رہا تھا بات تو صحیح بات تو صحیح ہے کہ یہ تو نیا عقیدہ نکالا گیا ہے جو مرزا قادر نے نکالا گیا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی بارہ صدیوں میں تو میں نے بارہ ہی سال سال رہ گیا بارہ صدیوں میں کیونکہ اس کے بعد بھی تو ایک ڈیرھ سال سال کے آس پاس تو ہو گیا بارہ صدیوں میں جو امت کا متفق علیہ عقیدہ آ رہا وہ تو یہی ہے اور ان آیتوں کا سب نے یہی مطلب بتایا ہے غرافق علیہ متحرق کہ آپ اٹھا لیں گے اور پھر احادیث بھی ہیں اور اس کے بعد بارہال اس وقت تو وہ اور کچھ نہیں کہہ سکا لیکن حوالے سب لے کے گیا میں نے ان کو بتا دیا پھر میرے پاس آ جانا اپنے علماء سے بات کر کے لیکن پھر وہ واپس نہیں آیا پھر وہ اللہ علم اس کا کیا ہوا کہ وہ ان کے پاس گیا یا کیا کیا ان لوگ نے ان کو کیا کیا جوابات دے دی تو بارہال یہ فرمایا اب عیسی علیہ السلام جب بالکل برات فرمائیں گے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ میرے ماننے والے کہاں تھے انہوں نے تو الٹا کر دیا تو مجھے تو انہوں نے اللہ بنا لیا بہت ناراض ہوں گے پھر فرمائیں گے اے پروردگار آپ ان کو عذاب کر لیں تو آپ کے بندے ہیں میرا کوئی ان کے ساتھ کوئی تعلق کوئی حمدردی میرے ان کے ساتھ نہیں ہے انہیں نے تو میرے سارے مشن کو تباہ کر دیا اور برباد کر دیا عقیدہ بھی کیا کیا گھڑ لیا میرے بارے میں مجھے کہ بھی اللہ بنایا کہ بھی اللہ کا بھیٹا بنایا کہ بھی اللہ کا شریک بنایا یہی حال میری والدہ کے ساتھ بھی انہوں نے کیا اگر آپ ان کو دوزک میں ڈال دیں گے عذاب کر لیں گے فَإِنَّمِ عبادُكِ یہ تمہارے بندے ہیں میرا آپ کو میں سپارش بھی نہیں کر سکتا ان کے بارے میں کیا سپارش کریں کوئی سپارش نہیں وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ اور اگر آپ معاف کر دیں گے فَإِنَّكَ أَنْتَلْعَزِزُ الْحَكِيمِ تو آپ تو عزیز و حکیم ہیں اور چونکہ قانون کے خلاف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اِنَّا لَا يَا قُفِرُونَ یہ شرک بھی ہی اللہ تعالیٰ نے فرما کہ مجھرک کی تو میں کبھی بخش نہیں کروں گا اور یہ تو خلی ہوئی شرک میں مبتلا ہے اس لئے کہ انہوں نے تو ایک کو بجائے تین بنا لیا وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ اگر آپ ان کو بخش دیں گے فَإِنَّكَ أَنْتَلْعَزِزُ الْحَكِيمِ تو آپ عزیز بھی ہیں حکیم بھی ہیں عزیز کے معنی غلبے والے ہیں آپ آپ کسی کے در کی وجہ سے کسی کے سپارش کی وجہ سے کسی کے دب کر ان کو چھوڑ دیں گے ایسا نہیں عزیز ہیں غالب ہیں حکمت والے بھی ہیں یہی برابر یہی آیت تقریبا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھی فرمائی تھی لیکن وہاں آخر میں فرمایا فَإِنَّكَ أَغْفُورُ الرَّحِيمِ اس آیت میں فرمایا فَإِنَّكَ أَنْتَلْعَزِزُ الْحَكِيمِ وہ آیت کیا ہے وہ آیت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے وہ ایک درخواست کی تھی کیا اے میرے رب ان بطوں نے تو کتنے لوگوں کو گبراہ کر دیا یعنی یہ بط سبب بن گئے گبراہی کے چونکہ بط پرستی اُز زمانے میں زبردست وہ روش پر تھی اور خود عبراہیم علیہ السلام کے جو کھاندان والے تھے وہ خود بط پرست تھے آذر بط بناتا بھی تھا اور بط بھیجتا بھی تھا اور بط پرست بھی تھا اس سے فرمایا اے میرے پروردگار جو میری اطاعت کرے تابیداری کرے میرے تابی جو ہوا اور مجھ پر ایمان لائے وہ تو میرا ہے وہ تو ومن آسانی اور جو میری نافرمانی کرے آپ تو غفور رحیم ہے آپ تو غفور غفور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی طرح متوجہ ہو جائیں گے مرنے سے پہلے پہلے ابھی موقع ہے اگر یہ اسلام قبول کر لیں گے اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تو آپ غفور رحیم ہے آپ ان کو بخش دیں گے لیکن یہاں غفور رحیم نہیں فرمایا اس علیہ السلام نے فرمایا یہ نکتہ لکھا ہے غفور رحیم والی بات نہیں کی اس علیہ السلام کی ممعلوم تھا کہ غفور رحیم والی بات تو ہم کہیں نہیں سکیں گے اس لئے کہ معاملہ تو آخرت کا ہے معاملہ تو دنیا میں ہوتے تو غفور رحیم کہہ دیتے کہ جو اسلام قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی معذرت بھی پیش کر لیں گے اور سب سب بتا دیں گے اب جواب آئے گا قال اللہ ہذا قال اللہ ہذا یوم ینفع الصادقین صدقہم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے هذا یوم یہ آج کا دن ہے یہ آج کا قیامت کا دن ینفع الصادقین صدقہم سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی سچوں کو ان کی سچائی عجیب آئے تھے کہتے ہیں آج کا دن ایسا ہے کہ نفع پہنچے گا سچوں کو کون نفع پہنچائے گا ان کا سچ مطلب کیا ہے یہاں اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا میں سچے تھے عقیدے کے اعتبار سے اور عامال کے اعتبار سے اور اقوال کے اعتبار سے ہر اعتبار سے جو سچے تھے آج کا دن ان کے لئے نفع بخش ہے ان کو عظیم نفع پہنچے گا ان کی سچائی ان کے کام آئے گی اور وہ کون ہیں فرماتے ہیں وہ سچے ہیں محمد الرسول اللہ سے ان کو ماننے والے کہتے ہیں کہ بس یہ لوگ سچے ہیں باقی اس کے علاوہ جو بھی ہیں عیسائی ہیں انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درجہ دیا فرمائے یہ بھی جوٹے ہیں یہود کے لئے یہ بھی جوٹے ہیں یہود بھی جوٹے ہیں نصارہ بھی جوٹے ہیں ان کو جب بتا دیا گئے کہ یہ تو جوٹے ہیں جو اور لوگ ہیں تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں اس لئے پھرم بس ایک طبقہ نکلے گا جو ماننے والے تھے محمد الرسول اللہ سے اب ان کے لئے کیا نفع ہوگا کیا ملے گا ان کو فَلَلَهُمْ جَنَّاتُمْ تَجْرِيمِ تَحْتِهَا الْأَنْخَارُ لَهُمْ جَنَّاتُمْ ان کے لئے باغات ہیں ایک ہی باغ نہیں باغات ہیں تَجْرِيمِ تَحْتِهَا الْأَنْخَارُ اور ان کے نیچے نہریں جا رہی ہوگی چل رہی ہیں چاب چوبیس گھنٹے خالدین فیہا آبدا ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش اب عیسائی نے یہ کہا تھا اور انہیں نے یہود نے کہ بہت زیادہ اگر کسی کو سزا ملے گی تو زندگی کے بقدر کس کے بقدر اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہرگز نہیں اصل میں جنت اور جہنم کا تعلق یہ صرف آمال کے بقدر نہیں یہ نیت کے بقدر بھی ملے گا کیسے کافر اگر پچاس سال زندہ رہے گا تو کافری رہے گا اگر اسی سال زندہ رہے گا ایمان قبول نہیں کیا تو کافری رہے گا ایک سو بیس سال تک رہے گا تو ایک سو بیس سال تک اسی اپنے مذہب پر رہے گا اس کے مقبل مسلمان بیس سال میں انتقال ہوا تب بھی مسلمان اگر چالیس سال میں انتقال ہوا تب بھی مسلمان اگر وہ دو سو سال تک رہا تب بھی مسلمان اس کی نیت ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک میں اللہ اللہ کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں ان کی نیت ہے جب تک زندہ رہیں گے اسلام پر رہیں گے ان کی نیت ہے جب تک زندہ رہیں گے تو اپنے کفر پر رہیں گے کہہ دیں کیونکہ ان کی نیت ہے جب تک زندہ رہیں گے تب تک اس پر کہیں سال والا مسئلہ وہاں نہیں ہے تو اس نیت پر فیصلہ ہو کہ دعوزک کے لئے دعوزکیوں کے لئے بھی وہ فیصلہ ہو اس نیت کے اوپر اور مسلمانوں کے لئے بھی جو نیت انہیں کی تھی کہ جب تک زندہ رہیں گے تب تک دین پر رہیں گے اس لئے فرمایا گئے کہ اسی نیت کے اعتبار سے ان کو جنت ملے گی اور نیت تو ہوتی ہے ہمیشی کی وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّهَ وَأَنْتُمْ مسلمون تو مت مرو بگر مسلمان اب موت کب آئے گی جب بھی آئے گی مسلمان کی تو یہی نیت ہوتی ہے جب تک زندہ رہوں گا اسلام پر رہوں گا یہ تو الگ مسئلہ ہے بیمار ہو گیا آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا چلو بیٹھ کے پڑھ لو لیکن نیت تو اس کی ہوتی کہ اسلام چھوڑنے کی نہیں ملکہر مسلمان آخر میں یہی کہتا ہے وَإِنْقُسُمْ لَاشْتَسْكِلْمِ فَوْرُ کہتا ہے نہیں کہتا ہے تو موسیقی